نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم امباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک ان اللہ و ملائکتہو يصلون على النبی یا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا عبادت کرنے تمامی آباب عقیدت اور محبت کے ساتھ اس فکر اور خیال کے ساتھ اس ذوق اور شوق کے ساتھ اس کیف اور مصدی کے ساتھ اس یقین اور تیقن کے ساتھ اس فوض و گداز کے ساتھ اس وارفتگی و دیوانگی اس رنگ اور آہنگ سے آقا کی بارگاہ میں درودِ پاک کا توفہ نچھاور کیجئے یقینِ کامل یہ ہونا چاہیے ہمارا پڑا ہوا درود ہمارے نبی سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماد بھی کر رہے ہیں اور پڑھنے والے ہر غلام کو پہچان بھی رہے ہیں کہہ رہا ہوں کترے سے میرے دامنِ خالی کو بھر دیا بلکل نئے مصروں سے آغاز کرنے لگا ہوں اللہ جانے کون سنے گا کون سمجھے گا کون بولے گا کہہ رہا ہوں کترے سے میرے دامنِ خالی کو بھر دیا کترے سے میرے دامنِ خالی کو بھر دیا تُو نے سمندروں سے ہے پیالی کو بھر دیا کترے سے میرے دامنِ خالی کو بھر دیا اس پہلے نوجوان سے لے کر آخری بندے تک کی توجہ کا طلبگار ہوں یقیناً نئے مصرے اس ڈر سے اسلام آباد نہیں پڑتا کہ آپ خاموش نہ ہو جائیں اگر آج اسلام آباد کی سمات سننے پہ آمادہ ہو جائے تو میں پڑھنے پہ آ جاتا ہوں کترے سے میرے دامنِ خالی کو بھر دیا تُو نے سمندروں سے ہے پیالی کو بھر دیا تارے ہیں آسمان کی چھولی میں یا کے پھر ہاں ہاں خیرات سے فقیر کی تھالی کو بھر دیا اور یارو درودِ پاک کی خوشبو کے فیض سے آقا نے میری سانس کی نالی کو بھر دیا صلات و سلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا سیدین یا حبیب اللہ اب تمام آباد واجب سمجھ کے نہیں آجب سمجھ کے درودِ پاک کا ورد کی دیئے اور اس کی گردان لگائی یا صلات و سلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا سیدین یا حبیب اللہ تمام ہم اللہ رب العزت کے لیے جو ہر حمد کے لائک ہے جو ازلی ہے عبدی ہے سمدی ہے سرمدی ہے درود لا محدود اس آقا کے لیے کہ جسے خلق کرنے والا خالق خلق کرتے ہی خود درود میں مسروف نظر آتا ہے سہیبان تھوڑی توجہ فرمائیں تو آپ کی تسکین کے لیے یہ جملہ بھی پڑھ دوں درود رسولِ پاک کی اس پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ جن کے صدقے سے درود میں تم درود آیا ابھی بھی بندے خاموش ہیں اللہ جانے کیا سن کے بولیں گے یہ سبحان اللہ میں صاحبانِ فہم کی اعلیٰ سماتوں کی حوالے ایک اور مصرہ کرنے جا رہا ہوں درود رسولِ پاک کی اس پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ جنہیں درود میں خود بڑھ کے سلام کیا سلام آلِ اطحاب اصحابِ والا طبار اور ازواجِ متحرات پر کہ جنہیں قرآن نے اہلِ بیت میں شمار کیا حمد و سنہ کے بعد صدحہ مبارک باد بزمِ جان نصارانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرس کالونی جی سیمن فور اسلام آباد کے جملہ عراقین عوضِ داران ان کے رفقہ اور یہاں کی آلیان کہ جنہوں نے اس حاب کا روایات کو زندہ و جعوید رکھتے ہوئے امسال بھی اس روح پرور کیف آور بارڈ آفری عظیم و شان فقید المثال اور تعریف ساتھ میں فلقائے تمام ان سران کیا اب چونکہ وقت ڈھیر سارا ہو گیا ہے اور میرے کرم فرما حضرت علامہ مولانا ممتاز حارونی صاحب جو کہ اسلام آباد کے بڑے بے مثال عالم دین بھی ہیں اور ہمارے بے مثال مزبانی تو آج بھی انہوں نے کمال مزبانی کے فرائص اور انجام دیئے ہیں اور یہ انہی کا خاصہ اور انہی کا حصہ ہے اور یہ توقعات اور امیدیں بھی انہی سے ہی رکھی آ سکتی ہیں یقیناً آپ نے جہاں چھیڑ کے چھوڑ دیا ہے میں وہیں سے چھیڑنے جا رہا میں وہیں سے چھیڑنے لگا ہوں جو حوالہ جو حدیث مبارکہ انہوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی میں وہیں سے اپنی نوکری شروع کرنے لگا ہوں اب آپ حاضر ہیں تو شب بھر دعا دیجئے گا غیر حاضر ہو تو پھر محمد ممتاز قادری دعا دیں گے اب آئیے میرے ساتھ سفر کیجئے میں وہ ملاد نامہ پڑھنے جا رہا ہوں اللہ جانے میں کیا پڑھتا اور کہاں تک پڑھتا اور جو ذین میں لے کے آیا تھا میں نے کبھی محفل میں وہ نہیں پڑھا اور نہ کبھی ذین میں رکھا ہے جہاں سے مجھے بات مل جاتی ہے میں وہاں سے نوکری شروع کر دیا کرتا ہوں آپ نے اروس البلاد تاتا کی نگری شہر لاہور سے گیارہ اور بارہ ربیل اول کے درمیانی شف وہ اٹھائیسویں عالمی ملاد کانفرنس جو کہ منار پاکستان پر منقض ہوئی اور کیو ٹی وی نے لائف نشریات کے ذریعے پوری دنیا میں اس محفل کو برائے راست چلایا اور دکھایا وہاں جو ملاد نامہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی چونکہ یہ جملے جو میں یہاں پڑھنے لگا ہوں کاری صاحب کی چھوڑی ہوئی گفتگو سے لے رہا ہوں جہاں سے انہوں نے میرے رہبار سخن کو ایڑ لگائی ہے میں وہی سے اپنی بات کو بڑاوہ دے رہا ہوں بس آئیے نبی کا ملاد پڑھتے ہیں ہر سال جانساران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کا اتمام کرتے ہیں ہم نبی کا ملاد مناتے ہیں آئیے ملاد مصطفیٰ کی حوالے سے میں تاریخ ساتھ جملے ادا کرنے چلا ہوں بس یہ توقعات پیش نظر ہیں نہ میں ایک بات دو بار کروں نہ آپ ایک بات دو بار سنیں آپ بولتے چلے جائیں میں پڑھتا چلا جاؤں کہہ رہا ہوں جب نبی تشریف لائے تو بارہ ربی العبل روز سنبار تھا بارہ ربی العبل روز سنبار تھا ذرا یہ پنکھے والے دوست درمیان سے ہٹ جائیں گے آپ ان عاشقان رسول کو ضرور یہ موقع اور یہ اس موسم میں اس شدت کو کم کرنے کے لیے یہ ہوا فرام کریں اور آپ بھی ان کی خدمت فرمائیں چونکہ یہ نسبت سے حاضر ہوتے ہیں بس آئیے سماعت کیجئے میں کہہ رہا ہوں جب نبی تشریف لائے بارہ ربی العبل روز سنبار تھا اسٹیج والے بھی موجود ہیں پنڈال بھی میرے ساتھ نے کھچا کھچ برتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن اللہ جانے خاموشی کیسی ہے چھے سے سات مرتبہ پہلا مصرہ پڑا ہے کوئی داد نصیب نہیں ہوئی کوئی رسپانس نہیں ملا کوئی آپ نے خاص سوجہ نہیں فرمائی مجھے دکھ رہا نغام افسوس نہیں ہے لیکن اگلا مصرہ اتنا بڑا ہے اگر سمجھ کے نہیں بولتے مجھے سنانے کا حق نہیں آپ کو سننے کا حق نہیں کہہ رہا ہوں جب نبی آئے رات کا اور دن کا یہ تقرار تھا کیوں؟ دن یہ جاتا تھا مجھ کو سعادت ملے رات کہتی تھی مجھ کو یہ عزت ملے منیر بھائی آج میں کوشش کروں گا کہ آج کی میری حاضری یادگار ہو جائے آپ سے بھی توقع یہی رکھیں گا کہ آپ کی بھی بار بار حاضری ہوتی رہے کہہ رہا ہوں جب نبی آئے تو بارہ ربیوں اول روز سنبار تھا رات کا اور دن کا یہ تقرار تھا کیوں؟ دن یہ جاتا تھا مجھ کو سعادت ملے رات کہتی تھی مجھ کو یہ عزت ملے کشما کشتھی یہی دونوں کے درمیان دونوں کے درمیان جب تھا نوری سما تو اس لمحے اس ساتھ اس گھڑی اس وقت کرم بن کر سخا بن کر وفا بن کر عطا بن کر کرم بن کر کرم بن کر سخا بن کر وفا بن کر عطا بن کر اسٹیج اتنا خاموش اچھا دکھائی نہیں دے رہا اور پھر جہاں مقصود صاحب بیٹھے ہوں ملک کیسر صاحب ترشیف فرما ہوں علامہ حضرت مولانا عبد الرامان رشیدی صاحب بیٹھے ہوں بہا اتنی خاموشی ججتی نہیں ہے کہہ رہا ہوں جب نبی آئے تو بارہ ربیو لول روز سنبار تھا رات کا اور دن کا یہ تقرار تھا جن یہ چاہتا تھا مجھ کو سعادت ملے رات کہتی تھی مجھ کو یہ حصت ملے کشم کشی یہی دونوں کے درمایاں دونوں کے درمایاں جب تھا نوری سما سر اٹھاؤ مسلم ہے اس ساتھ اس کھڑی اس وقت کرم بن کر سخا بن کر وفا بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا لا مقا سے مصطفیٰ بن کر کرم بن کر سخا بن کر وفا بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا لا مقا سے مصطفیٰ بن کر وسط انداز یکتائی بغایت شان زیب آئی امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی اور اسی امانت کی بات اور اسی کا ذکر یہ کر رہے تھے اب وقت اتنا نہیں ہے چونکہ آج سال کی سب سے چھوٹی رات ہے میڈیا نے یہ بتایا کہ آج کی رات سال کی سب سے چھوٹی رات ہے میرے کاغذات میں یہ سب سے بڑی رات ہے